السلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے جمعہ کاس پاک دن ہے اور پاک دن کی ورکت سے بھی نماز پڑھ کے اٹھے ہوں آپ سب کے لیے دھیر ساری دعائیں کیا اللہ تعالیٰ سب لڑکیوں کو جلد از جلد یوٹیوب پہ کامیاب کریں اور میں سب سے پہلے آج کچھ خاص باتیں آپ لوگوں سے کرنا چاہتی ہوں دیکھیں جی میرے بلوگ شروع کرنے سے پہلے ٹھیک ہے جی میرے تین چار اکاؤنٹ ہیں دو ٹک ٹاک کی اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے ایک فیس بک کا اکاؤنٹ ہے اور ایک انسٹاگرام ہے اس کے علاوہ یوٹیوب بھی ہے ٹھیک ہے تو بہت سارے لوگ مجھے ٹک ٹاک پہ اور فیس بک میسنجر پہ مجھے میسیجز کرتے ہیں وہاں پہ میں اویلیبل نہیں ہوتی میرے پاس وہ ہیں لیکن میں وہاں پہ جاتی نہیں ہوں کیونکہ میرا آپ کو پتا ہے بلوگ بناتی ہوں ساتھ انسٹاگرام پہ ہی اویلیبل ہوتی ہوں پھر میں دس جگہوں پہ فوکس نہیں کر پاتی ٹھیک ہے تو جو لوگ وہاں پہ مجھے میسیجز کر رہے ہیں وہ انسٹاگرام پہ مجھے میسیج کریں ٹھیک ہے وہاں پہ رابطہ کریں ٹھیک ہے وہی پہ ہی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ لوگ اور کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے ٹک ٹاک پہ بھی بہت سارے میسیجز پڑے میں ہیں اور میں نہیں چیک کر پاتی وہاں پہ مجھے اتنا ٹائم نہیں ملتا تو میں انسٹاگرام پہ ہی آویلیبل ہوتی ہوں ٹھیک ہے جی ایک بات کلیئر ہوگی دوسری بات میں آپ لوگوں سے یہ کرنا چاہتے ہوں ایک خصوصی اعلان ٹھیک ہے جس کو آپ لوگوں نے ضرور غور سے سننے دیکھیں جی ابھی تو میں آپ لوگوں کی نظر میں میں مشہور ہوں لیکن اتنی نہیں ہوں میری نظر میں اتنی نہیں ہوں ٹھیک ہے میں کہتی ہوں آپ لوگوں میں سے جس جس نے وی پی آر پیکش سرویسز پہ پرموشن کروانی یا ریویو وغیرہ دلوانا ہے اپنی پروڈکٹس کا اپنے بینڈز کا ٹھیک ہے ان کے لیے سپیشل آفر ہے کہ وہ لوگ مجھ سے فری میں کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں فری میں ہی آویلیبل کر رہی ہوں آپ لوگوں کو فری میں ہی آپ لوگوں کے بینڈز کی آپ لوگوں کی پی آر پیکشز کی پرموشن کروں گی لیکن پھر جب میں زیادہ مشہور ہوں گی نہ پھر میرے سے گلہ نہیں کرنا پھر میں نے چارجز رکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو ابھی جس جس میں پی آر پیکش سرویسز لینی ہے وہ مجھے انسٹاگرام پہ رابطہ کریں ٹھیک ہے مجھے کومنٹس میں بھی میسج کومنٹس میں بلکے کہے تو میں اسے انسٹاگرام پہ رابطہ کر لوں گی ٹھیک ہے اور یہ ایک سپیشل آفر ہے ٹھیک ہے کب تک کے لیے یہ میں نہیں بتا سکتی پھر اس کے بعد آپ نہ کہنا کہ آپ پیسے لے رہی ہیں تو یہ میں آپ لوگوں کے لیے سپیشل آفر لے کے آئی تھی ٹھیک ہے سمجھنے کے ابھی جب زیادہ مشہور ہوگی فرم میں نے پیسے لینے شروع کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اسلام علیکم بھائی اس کے ساتھ میں بھائی آپ سب کے ساتھ ٹھیک ہوں میں نے ابھی نماز پڑھ لیا اور قرآن پاک بھی پڑھ لیا ابھی میں چھت پر جا رہی ہوں تھوڑا ایڈجوئی کروں قرآن بھی پڑھ لیا ابھی میں فری ہوں پوری اچھا پتہ ہے کہ مہرمہ ابھی فرس ٹائم آ رہی ہے نا کیمرے کے سامنے اس کو اتنا نہیں پتا یہ ماشاءاللہ بہت انٹیلیجنٹ بچی ہے یہ پڑھائی میں فوکس کرتی ہے اور اس کا دماغ بڑا ٹیکنیکل ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کی نہیں ہے تیز طرح نہیں ہے یہ بہت سادھی ہے اور اپنے کاموں میں مصروف رہتی ہے ماشاءاللہ سے پڑھائی میں بھی بہت زیادہ اچھی ہے اور انٹیلیجنٹ بچہ جو ہوتا ہے نا وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ اس کو کوئی اتنا ہونی آتا تو یہ سادھی ہے لیکن ماشاءاللہ سے ذہین بہت زیادہ ہے تو ابھی اس نے ماشاءاللہ قرآن پاک نماز پڑھ کے قرآن پاک پڑھا ہے یہ سپارے جب سے رمضان شروع ہے نا تب سے روزانہ ایک سپارہ پڑھ رہی ہو نا روزانہ ایک سپارہ پڑھتی ہے ماشاءاللہ سے مجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی دیکھئے بہت سارے کومنٹیں نا کہ آپ بچوں کو انکریز کیا کریں ان کی تعریف کیا کریں تو میں تعریف اس لیے بھی زیادہ نہیں کرتی کہ نظر لگ جاتی ہے بچوں کو اور مجھے پتہ ہے میں اسے ہسی مزاق میں ٹال دیتی ہوں لیکن الحمدللہ سے میں مجھے اپنے بچوں کا پتہ ہے کہ وہ بہت زیادہ پڑھائی میں بھی اچھی ہیں اور ہر چیز میں تو اس لیے میں زیادہ نہیں لوگوں کے سامنے اس چیز کو وہ کرتی کہ بچے جو ہے نظر آ جاتے ہیں تو وہ چھوڑ دیتے جیسے کہ ایک سسٹر نے کہا تھا کہ حرین کو انڈا کھلاتے وقت آپ ویڈیو مت بنایا کریں بچے نظر آ جاتے واقعی بچے نظر آ جاتے ہیں اور پھر بچے کھانا پینا اور کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اس لیے مشہلہ سے یہ ہر چیز میں بہت اچھی ہے فرین کیسی ہو آپ بابو نے چپس نہیں لائے کون نہیں لائے بابا چپس نہیں لائے آپ کے یہ ریپر کس کا پڑھاو ہے یہ یہ کس کا پڑھاو ہے یہ کس نے کھائے ہیں ریپر یہ کس نے کھائے ہیں جو آپ کہہ رہی ہو چپس نہیں لائے آپ نے کھائے ہیں نا ہم نے لائے تو پھر کیوں کہ چپس نہیں لائے بابا آپ کے لیے نہیں لائے کھا کے بھی نہیں لائے آپ نے کھا لیا اس کا مطلب ہے پھر بھی نہیں لائے جھوٹ ادھر دیکھو جھوٹ ڈکار بھی آ رہی ہے ڈکارے بھی آ رہی ہیں کہہ رہی ہو میں نے جپس نہیں کھائے اچھا جی افتاری میں ہم لوگوں نے کوکر چڑھایا ہوئے کوکر کے اوپر میں نے ڈالا ہوئے گوشت چھوٹا ہے بڑا یہ نہیں پتا جی گوشت ہے کاشف لیا تھا چھوٹا ہے بڑا یہی طرح اچھا جی گوشت لیا تھا میں نے چڑھا دیا تھا اور ابھی جب گل جائے گا تو اس کے بعد اچھا جی بھون کے بنائیں گے شوروے والا ویسے ہمارے گھر میں رکھاتے ہیں لیکن رمضان ہے نا تو اتنا زیادہ کھایا نہیں جاتا کھانا تو بس جو ہے تھوڑا تھوڑا ہی بنائیں گے تاکہ وہ چل جائے کر اگلے دن خراب نہ ہوا کرے اور ٹائم میں ابھی آپ کو دکھا دیتی ہوں کیا ہو رہا ہے یہ ٹائم ہو رہا ہے جی ابھی اس وقت یہاں پہ بچہ پارٹی چل رہی ہے ہانیا جھولے لے رہی ہے ہانیا سارے لوگ کہہ رہے تھے یہ جھولا خطرناک پڑھا ہوئے آپ اس پہ مد بیٹھا کرو ممہ یہ تنگ کرتا ہے کون تنگ کرتا ہے یہ یہ بائٹ کپڑو والا اور یہاں پہ یہ جی انجائے کر رہے ہیں سبزہ کھا رہے ہیں دھوپ اچھی خاصی نکلی ہوئی ہے آج دھوپ میں آنے کا موقع ہی نہیں ملا صبح سے فرائیڈے تھا نا تو اس لئے آج دھوپ میں آنے کا بالکل بھی موقع نہیں ملا اور میں نے سوچا میں آپ کو یہ ویو دکھا دوں اس کے بعد میں مصروف ہو جاؤں گی ناشتہ پانی یعنی کہ افتاری کے اس میں پروسیس میں تو بس ایک ہی چکر اوپر کا لگے گا اس کے بعد پھر میں نے نیچے کھانا پکانا شکانا کرنا ہے تو پھر ٹائم نہیں ملے تو کل میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا میں دہی بڑے کی رسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن میں نے کل دہی بڑے بنائے ہی نہیں ٹائم ہی گزر گیا تھا اتنا ٹائم بھی نہیں تھا اور چیزیں بنے بھی بڑی تھی تو آج میں دہی بڑے کی رسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں گھر میں بناتی ہوں گھر میں کس طرح سے بناتی ہوں یہ آپ لوگ دیکھئے گا ہم افتاری بنائیں گے ہم افتاری میں ہم بنا رہے ہیں دہی بڑے اچھا اس کی رسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں ٹھیک ہے دہی بڑے جو ہے نا میں گھر میں اس کے بڑے بناتی ہوں تو یہاں میں میں نے بیسن لے لیے ٹھیک ہے آپ نے جتنے بنانے آپ اس حساب سے بیسن لے لینا ٹھیک ہے اور اسی حساب سے اس میں نمک شامل کر دیں ٹھیک ہے اور ایک آدھا چمچ تقریباً یہ دیکھیں آدھا چمچ کے قریب میں نے اس کے اندر بیکنگ سوڈا ڈالا ہے ٹھیک ہے یعنی میٹھا سوڈا بیکنگ سوڈا ایک ہوتا ہے بیکنگ پاوڈر ایک ہوتا ہے بیکنگ سوڈا بیکنگ پاوڈر کی ایک میں ڈالتا ہے ٹھیک ہے یہ میٹھا سوڈا ہے سمجھ لیں میٹھا سوڈا میں بار بار بتاتی ہوں اس لیے تاکہ بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھے سے اسے مکس کر لیں گے اور پھر میں اس کو ایک بیٹر سا بنا لوں گے پانی سے مکس کر کے بیٹر کتنا گاڑا رکھنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں آج سنو کان گئی تھی آپ جوتے نہیں اتھارو جوتے نہیں اتھارو حرین سلام نہیں کی آج آپ نے سلام کرلو نا پلیز سارے کہہ رہے ہیں حرین سلام نہیں کرتی کدر دیکھو بولو اسلام علیکم دیکھو اللہ میں کو بولا بولو نہیں بول رہے کیوں نراز ہیں آپ سے یہ بھئی حرین آپ سے نراز ہو گیا کیا حصہ چکر ہے کیا کیا سب نے کیا ہے کہ لائک کیوں نہیں کرتے کیوں نراز ہیں حرین بتاؤ سب کو کیوں نراز ہو آپ سب سے لائک نہیں کرتے لائک نہیں کرتے اس لیے نراز ہو نہیں بولو لائک کریں آج ہو رہے ہیں نراز ہے بھئی سب سے اس سے میں آ رہے ہیں اس طرح کا آپ نے گاڑا بیٹر تیار کرنا ہے اتنا گاڑا بس اس کے زیادہ پتلا نہیں کرنا اس سے زیادہ ٹھک رکھنا ہے تو جی ایک ہمارا یہ چنہ سا بچہ ہے جو کہ روزہ افتار کر رہا ہے ٹینگ پی رہا ہے اور یہاں ہماری ایک بیٹی ہے پیاری سی نا جنہوں نے ایک ڈرس پہنی ہوئی ہے یہ ان کو بھیجی ہے زویا نے زویا نے بھیجی ہے ان کو گفٹ بھیجا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کے اوپر انہوں نے ہاتھ کی کڑھائی کروائی ہے اور ہاتھ کا یہ اس کے اوپر کام ہوا ہے یہ دیکھیں ہاتھ کی کڑھائی ہے یہ سمتھنگ پتہ نہیں یہ مجھے نہیں پتا زویا نے انہیں بھیجا ہے ایک مہرمہ ایک ہانیا اور ایک ہرین کے لیے کرتہ ہے کرتے ہیں یہ کڑھائی والے اور تینکیو سو میں زویا آپ بھی بول دو میں بھی دکھا دیں گے ٹھیک ہے کیا توڑا ہے توڑ دیا کیچر دکھاؤ دکھاؤ توڑ دیا نہیں توڑا بیٹا توڑ دیا اوہو آپ نے کیچر چلو آپ کو نیا لے دوں گی ٹھیک ہے چھوٹی ہے نا خیر ہے آپ وہ اللہ لے لو ایک وہاں پہ بھی میں نے وہ ادھر لگایا ٹھیک ہے سٹیل کا آپ نے کیوں توڑا آپی کا ہن سٹارٹ سٹارٹ تو یہاں پہ ممہ بنا رہی ہے بڑے بڑے بہت بڑے بڑے گھر میں اس طرح سے بنتے ہیں گول گول بن جاتے ہیں بلکل آرام سے آپ لوگ گھر میں بنا سکتے ہیں بڑے فریش ہوتے ہیں جو گھر کے ہوتے ہیں وہ بہت فریش ہوتے ہیں بہت تینک فریش ہوتے ہیں اور اتنا پیارا لگ رہا کریم بلکل اور گھر کے جو ہوتے وہ فریش ہوتے ہیں جو باہر سے لاتے ہیں اس میں عجیب سی ہنگ سی آتی ہے بنا کے رکھ دیں زیادہ سارے یہاں پہ پیسٹ بنا لیں یہ سستے بھی بڑھتے ہیں باہر والے مہنگے ہوتے ہیں تھوڑے اور یہ سستے پڑھتے ہیں اور میں ہمیشہ سے ہی گھر میں ہی بناتی ہوں تو چلیں جب بڑے تیار کروں گی آپ پھر فل ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹھیک ہے یہ جی اس طرح سے پھر بن کے یہ پھول جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں براؤن ہوتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم انہیں کرتے جائیں گے ہلاتے جائیں گے کیونکہ ایک دم سے جل بھی جاتے ہیں تو میں اب انہیں ہلا رہی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسے ڈیپ کر دیا ٹھیک ہے تو یہ چار فالتو تھے جیسے کہ بنا کے آپ فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں نیکس دے آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو آپ لوگ اس کو فریج میں رکھیں گے تو یہ نیکس دے آپ کے آرام سے چل جائیں گے دہی بڑو کا سمان ہے وہ میں نے تیار کر لیا ٹھیک ہے دہی بڑو کے لیے ہمیں چاہیے کہ ایک آلو ایک چھوٹا سا پیاز کترنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ہری مرچے کترنی ہے اس کے بعد ہم نے چاٹ مسالہ چھڑک دینا ہے تھوڑا بوتی ٹھیک ہے زیادہ نہیں کیونکہ رمضان ہے نا تو پھر نہیں کھایا جاتا ہے اس کے بعد اسے ویل مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے چنگی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو ایسے ایسے گھومانے کے بعد اسے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے بات کا پروسیس میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کے اوپر پھر کیا کیا کرنا میں کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ پریجوڈی ہوگی میرے ساتھ پروسیوں کا ککر میں لے کے آئی تھی ٹھیک ہے پروسیوں کا ککر لے کے میں نے اس میں گوشت گلانے کی کوشش کی تھی ویسے میں نورمل ٹمپریچر پہ اس پہ دیچکی میں عبال لیتی ہوں لیکن میں نے پروسیوں کا ککر لے کے کام کو جلدی نہیں اٹھانے کی کوشش کی تھی میرے ساتھ کیا ہوا وہ میں آپ کو دی گوشت باریک ہوگی ہے یہ اگر کاشیر دیکھا اس نے کہنا تم نے گوشت کا کیا حال کی ہے تو پس جلدی جلدی میں مطلب مجھے ٹائم کا اندازہ نہیں رہا اور گوشت میں نے گلانے رکھا اور جب اس کا ککر کولا تو زیادہ ہی گلیا تھا بھونتے بہت مزید ٹوپتا جا رہا ہے تو میں آدھی ہوں دوسرے انس میں دیچکی میں منانے کی گوکر میں پرس ٹائم یوز کیا تھا لیکن مجھے ٹائمنگ یاد نہیں تو ابھی میں نے ان سے گوکر لیا پڑوسیوں سے میں نے کہا گوشت گلاتی ہوں ٹائم بچاتی وہ میرے لئے اور وقت پڑھ گیا نظرین سڑے میں دائم پلے تیار ہو گئے سڑے میں میں نے جو بنایا کبھی تعریف نہ کرنا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کبھی کسی کی تعریف نہیں کر سکتے ابھی میں نے دائم پلے گھر میں تیار کیے نہ بزار سے لانے پڑتے پھر پتا چلتا آپ کو بنے بنائے کتنے بیس کا سو ہوتا ہے اب یہاں پہ میں اس میں دہی ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس میں میں نے ہلکا سے صرف نمک ڈالے بلے میں نے نیچوڑے نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے صرف جالی میں سٹینر میں رکھے تھے اور اس سے سارا پانی نکل گیا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے اس کو خالی پھینکنا نہیں اس کو چاہر پناہ ساف کر رہا ہے چاہا روزہ نہیں نہیں دہی اس طرح سے کے بعد افتاری کے بعد ابھی نہیں مطلب اس پہ دہی لگاوے زائیہ تھوڑی کرنا ہے میں لگتا تو میں ٹھیک کرتی ہوں آنے روزہ نہیں تو پھر کرتی ہوں میں سے نہیں کرتی یہاں پہ میں نے ہلکا سوائل میں ہوں کی ہے زیرہ زیرہ ہلکا سوائل میں محرون کروں گی اور میں اگر پودینہ ہونا تو پودینہ بندہ اس میں ڈال دیتا ہے ہلکا لگانے کے لئے ٹھیک ہے بابا بابا آپ چھوئے نا چشمہ لگا سر وا جی وا چشمہ لگاو نا سر او تیری او تیری دیکھے دیکھے براؤنی نہیں ہو رہا آج سلے دی اب یہ تڑکا بھی ہمیں چھوڑکا بھی ڈال دیتے ہیں کیونکہ آج میں آج 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 اسے لئے ہم نے اسی طرح سے بنایا ہے دئی بلے کو آن بھی گھر میں بنا سکتے ہیں بہترین دئی بلے بزار سے لانے کی ضرورت نہیں گھر میں بنا کر سکتے ہیں فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دو تین دن آرام سے چل جائیں گے اور اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بزار والوں سے زیادہ اچھو ہوتا ہے فریش بلکل گھر کے بننے ہوئے تو جی یہ دیکھیں کاشف اور بچے جا رہے ہیں مارکیٹ ہماری مارکیٹ نا یہاں سے وہ سیدھی اوپر جاؤ نا گلی تو سامنے بزار آتا ہے تو کاشف صاحب وہاں پہ بزار جا رہے ہیں اور بچے کو پوری پلٹون کو لے کے دیکھیں ایک دو تین چار جاتے جاتے کہتے ہیں میں پورے ٹبر کو ساتھ لے کے جاؤں چھوٹی والی پہلے تیار ہوگی تھی باقی دو کہتی ہیں ہم نے بھی جانا ہے علاقے محرمہ کا روزہ ہے لیکن سارے جا رہے ہیں ساتھ تو جی یہاں پہ ابھی افتاری لگانے لگی ہوں بس سارا کچھ ریڈی ہے دہی بلے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے تھے آج ہم نے کھانے میں علو گوشت پنایا ہے پتیلی میں نے نیچے رکھی ہے اصل میں ہماری جگہ کام ہوتی ہے نا تو یہ دیکھیں جی یہ ہمارے علو گوشت نہیں ہے سوری گوشت ہے ٹھیک ہے تو ہماری افتار پرپریشن ہو چکی ہے سیکنڈ تھرڈ روزہ ہے نا آج بولیں چوتھا روزہ ہے آج تیسرا روزہ ہے خیار ہے بابا خیار ہے بارہ دری کو پہلا روزہ تھا چوتھا روزہ ہے آج جی لو جی یہ ان صاحب کی وجہ سے میری عداش بھی خراب ہوتی جا رہی ہے مجھے اب یہ بھی نیاد رہتا کہ آج دن کیا ہے صاحب نے تمہیں کیا کہہ دیا صاحب نے تو کچھ بھی نہیں کہا ہے کچھ کو بھی کہا ہی نہیں ہے نہیں نہیں کہا تو سب کچھ ہم نے ہے ہے سب کچھ ہم کہتے ہیں ہے نا آپ لوگ تو کچھ بھی نہیں کہتے ہیں آج بولیں بولیں آپ نے یہ جو ڈرامے باز والا لفظ وزن کہا تھا کومنٹ بھی کسی کا آیا تھا کہ سی طرح آپ ہی آپ ایکٹر بن جائے آپ ہوتا چی ڈرامے باز ہیں میں نے کہا لوگوں کو بھی بتا چلتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ پتہ لگے گے نا ہمتے پتہ لگتا جا رہے کہ کاشف صاحب کیا کیا بولتے ہیں صدرہ کو ہیں ہم کبھی ڈرامے باز کبھی کیا کبھی کیا اور ہماری چٹو منٹو کیا کر رہی ہے ہم چلو جی افتاری کو لو روزا کھلتے ساتھ ہی پہلے ہوتی ہے شگر چیک اتنی آئی ہے 1.75 کم ہے زیادہ ہے 1.75 نہیں آپ ہی تو اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے یہ آپ نے ہاتھوں کا موں کا کیا حال بنایا ہے ہرین توفیق آ رہی ہو یہ دیکھیں جی ویڈی ٹیبل سمو سے یہ آج ہم نے منگوائی ہیں باہر سے میں اس کو کھول کے بھی دکھاتی ہوں آپ کو یہ بہت یہ زیادہ مزے کے ہوتے ہیں یہ دیکھیں ساری سبزی بھری ہوئے کاشیف صاحب لے کے آئے ابھی نہیں طریف نہیں کرتے طریف نہیں کرتے طریف نہیں کریں آپ بس کھا لیں بڑی مربانی ہوگی آپ کی یہ کاشیف صاحب دہی ولے چیک رہے ہیں آپ بتا رہے ہیں اچھے بنے کیا بات ہے صرف اچھے بنے کھا冷ے کھا کے دکھیں یہ لو جی اچھے بنے چلے جی میرا ابھی سموسہ ابھی آدھا باقی ہے میں یہ فنش کر کے پھر دعی بلے ڈا دوں گی آج ہم نے زیادہ خاص کچھ بھی نہیں بنایا آج ہم نے روٹی اور سالن بنایا ساتھ گوشت کا اور چاول تھے ساتھ سموسے منگائیں اور دعی بلے بنایا اچھا جی کڑائی ابھی بلے نہیں نکالی ہم نے کہا نماز کے بعد ڈالیں گے سالن کیا کھانا ہے تم نے دعی بلے چیک کرو دعی بلے میں بھی ڈالنے لگی ہوں اپنے لیے بھی کاشی نے تو کہہ دیا اچھے بنے ہم نے مرکیس سے آرہے پینا تو اس نے ہاں پہ بندر دیکھا کس نے حرین نے تو کہتی ہے کہ بندر بلکل میری نارہ ہے حرین کہتی ہے بندر بلکل میری طرح ہے حرین کو کیا پتا بندر کون ہوتا ہے حرین بندر آپ کی طرح تھا ہاں کیٹنا کیوں تھا ہاں میں بلکل 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 آری ہوں بندر آپ کی طرح تھا میں اپنے بلکل آری ہوں ہاں ٹرائے کرو صرف تکا ٹرائے کرو چلو ٹرائے کرو ٹرائے کرو کتنے زبردست ہیں ہاں گھر کی چیز کتنی اچھی ہوتی ہیں زبردست گول گپے نہیں ہے یہ دہی بلے ہیں انشاءاللہ پھر میں لیکس کسی ایسی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی اب جی اپتا ہم پذیر ہونے والا ہے میرا ولوگ دوبارہ اچھا سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی اجازت دیجئے بولو بائے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ